حال دہشت کردانہ حملوں کے بعد کئی جنگراتی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری نئے اور پرانے لانچ پیٹ سے دراندازی کی مسلسل اطلاعات نئے سپورٹ بیس کی تلاش میں ہے دہشت کرد جمہو خطے میں دہشت کردی کے بڑھتے واقعات کے پیش نظر اہم اقدام مزید تین ہزار پونچ جوانوں کو کیا گیا ہے تینات سپیشل فورسز کے تقریباً پانچ کمانڈوز بھی تینات اضافی سی اے پی ایف کی بھی تیناتی گرفتار او جی و شوکت علی کے انکشافات کے بعد سیکیورٹی فورسز نے کئی جگہوں پر مارے چھاپے مزید دو مشتبہ افراد کو لیا گیا حراست میں پوچھ گچ جاری شوکت پر دہشت گردوں کی مدد کرنے کا الزام سینئر کانگرس لیڈر بھرہ سنگھ سولنکے کی بی جے پی پر تنقید کہا دو ہزار انیس کے بعد جوہو کشمین میں حالات بدترین دہشت گردی اور بے روزگاری میں اضافہ چھینہ گیا ریاست کا درجہ اور چھینے گئے زمین کے حقوق دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے کی ہے حکومت نے انتہائی سنجیدگی سے کاروائی مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتینر سنگھ کا بیان کہا وزرازم لے رہے ہیں خود صورتحال کا جائزہ فوج کی طرف سے بنائے گئی ہے ایک نئی حکمت عملی ناشنل کونفرنس اسمبلی انتخابات کے لئے پوری طرح تیار پارٹی کے سینے لیڈران کا بیان کہا ڈی جی پی کا بیان غیر ضروری ریاستی حیثت کو فوری طور پر بحال کرنے اور اس کے بعد اسمبلی انتخابات کرانے کی مانگ مایکروسوفٹ کی کچھ خدمات عالمی سطح پر متاثر ائرلائنز بینکنگ اور چیلیکوم جیسی سنتیں سب سے زیادہ متاثر سرین اگر ہوای اردے پر جمع ہو گئے تھے مسافر ہوای اردے کی حکام ذاتی طور پر کر رہے تھے بورڈنگ پرمٹ تفصیم بنگلہ دیش میں پرتشدد احتجاج حکومت سے کشمیری طلبہ کی بحفاظت واپسی کا مطالبہ وزارت خارجہ کے ترجمہ نے کہا دھاکہ میں ہندوستانی ہائی کمیشن کی طرف سے جاری ایڈوائز ڈیفر کریں عمل چینبل پٹن میں پینے کے پانی کی اتم دستیابی کو لے کر احتجاج پتھراؤ کا واقعہ آیا پیش کئی گاڑیوں کو پہنچا نقصان بیجے پلیٹران پر بھی پتھراؤ چند ایک پی ایس اوز زخمی حکام نے جلد اقرامات کرنے کا دلائے یقین عام شہریوں کے لیے سرکاری طریقے کار کو آسان بنانے کے لیے وزیراعظم نے لائے ہیں نئے قوانی مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کا بیان کہا عوام کو اپنے مسائل حل کرنے میں مشکلات کا نہیں کرنا پڑے گا سامنا شیماتا ویشو دیوی ایرکشا یونین کا جمعوں میں ٹرانسپورٹ کمیشنر کے دفتر کے باہر احتجاج ٹرانسپورٹ حکام کے خلاف احتجاج قریوا کے حوالے سے مناسب راستہ اور آرڈر کا مطالبہ نئی بستی سچواری جمعوں کے دکانداروں نے کیا اظہار ناراضگی انتظامیاں کے جانب سے دکانیں خالی کرنے کے نوٹس پر ناراضگی کا اظہار باز آبادکاری کے لیے کوئی متبادل انتظام کرنے کی مام یوزیٹین جے کے ایلنج کی خبر کا اثر کریم آباد پلوابا میں نالائے رومشی کے نزدیک پھوڑا کرکٹ ہٹانے کا ہوا کام ویسی پلوابا نے لیا ماملے کا نوٹس لوک لیولز انیٹیشن کمیٹی بھی دی تشکیل آداب کشپی نیوز کے ساتھ میں ہوں منظر شاہ جمع خطے کے مختلف علاقوں میں حالیہ دہشتگردانہ حملوں کے بعد کئی جنگلاتی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے کپوڑا پونچ اور ڈوڑا ازلا سمیت کئی دیگر ازلا کے مختلف علاقوں اور پیر پنجار رینج میں دہشتگردوں کی موجودگی کے اطلاع کے چلتے سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نئے اور پرانے لانچ پیڈ سے دراندازی کی مسلسل اطلاعات مل رہی ہیں میوزیٹین کے ذریعہ حاصل کردہ انٹیلیجنس ریپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی حمایتی آفتہ دہشتگرد ایلو سی کے پار جمع کشمیر میں دراندازی کرنے اور حملے کرنے کے لیے مختلف پرانے اور نئے لانچ پیڈ پر انتظار کر رہے ہیں دہشتگرد جمع کشمیر میں او جی ڈابیوز اور گائیڈز جیسے نئے سپورٹ بیس کی تلاش میں ہے تیرہ سے سترہ جولائے کے درمیان دراندازی کے بارے میں ایک درجن کے قریب اطلاعات محصول ہوئی ہے جس میں تین سے چھے کے گروپوں میں بھاری ہتھیار سلیس غیر ملکی دہشتگرد ایلو سی کے پار مختلف سیکٹروں میں دراندازی کے منتظر ہے ممکنہ طور پر بھاری ہتھیاروں دستی بمو منشیہ سلیس گرو دہشتگردوں میں مقامی گائیڈز کے ساتھ غیر ملکی دہشتگرد بھی شامل ہے ریپورٹ میں بتا گیا کہ ان میں سے زیادہ تر غیر ملکی دہشتگردوں کا تعلق کلشکر سے ہے جبکہ کچھ کا تعلق جیش اور حضب المجاہدین سے ہے مہین جمع کشمیر کے دوڑا ظلے میں دہشتگردوں کی تلاش میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن پانچویں دن بھی جاری رہا ان پانچ دنوں کے دوران دہشتگردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تین بار انکاؤنٹر ہو چکا ہے ان انکاؤنٹر میں چار پوجی شہید ہو گئے ہیں اور چند دیگر زخمیں ہو گئے ہیں بہادر سپاہی مسلسل جنگل میں تلاش کر رہے ہیں پھلے سے دہشتگردوں کی مدد کرنے والے چند او جی وز کو بھی گرفتار کیا ہے زلہ دوڑا میں گرفتار او جی وز شوقت کی نشاندہی پر سیکیورٹی فورسز نے کئی علاقوں میں چھاپے مارے شوقت پر دہشتگردوں کو کھانا کھلانے اور تین دن گھر پر رکھنے کا الزام ہے شوقت کو حال ہی میں گرفتار کیا گیا تھا اس کے خلاف فگندو پولس ٹیشن میں کیس درج کیا گیا جمکشویر پولس گندو کو کئی ایسی چیزیں برامت ہوئیں جن کا پولس اور خوفیہ ایجنسی ابھی خلاصہ نہیں کرنا چاہتی بتا جاتا ہے کہ شوقت کے موبائل فون سے پولس کو کچھ ویڈیو اور تصاویر بھی ملی ہے انہیں کافی حساس مانا جا رہا ہے پولس نے بھلیسہ کے چکیاس سے دو اور مشتبہ افراد کو بھی حراست ملیا اور ان سے علاقے میں دہشتگردانہ سرگرمیوں کے بارے میں وہ اچھا جا رہا ہے وازرے کی حالیہ دہشتگرد حملوں کے بعد فورسز نے زلہ ڈوڑا میں او جی ڈوڈیو نیٹورک پر کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے جمعو خطے میں بڑھتے ہوئے دہشتگردی کے واقعات کے پیش نظر فوج نے مزید تین ہزار فوجی جوانوں کو تینات کیا ہے فوج کی کل بیٹالین کو تینات کیا گیا یعنی بریگیڈ ہیڈکوارٹر کی طاقت انزاد دہشتگردی آپریشن کو انجام دیکھی ان میں سپیشل فورسز کے تقریباً پانچ کمانٹوز بھی تینات کیے گئے ہیں جمعو کی علاقے میں اضافی سی آر پی ایف کو بھی تینات کیا گیا ہے جمعو میں شورش کو مقابلہ کرنے کے لیے رومیو فورس ڈیلٹا فورس اور چھبیس انفینٹری ڈیوژن پہلی تینات ہے جبکہ پچیس ڈیوژن جمعو کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر تینات ہے کپارہ زلے کے سردی علاقے کیرن سیکٹر میں پوج اور پولس نے مشترکہ کاروائی کے دوران دراندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے فوج دراندازی کی کوشش ناکام بنا کر دو پاکستانی دراندازوں کو حلاق کر دیا تھا حلاق کیے گئے دراندازوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود برامت کیا گیا ان کے قبضے سے جدید ہتیار بھی ملے ہیں پوڑا زلے کے کرنا سیکٹر میں فوج اور پولیس نے مشترکہ کاروائی میں دراندازی کے ایک بڑی کوشش کو ناکام بناتی ہوئے دو پاکستانی ملٹنٹو کو حلاق کر دیا ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ بارود بھی برامت کیا گیا واضح ہے اس سے پہلے بھی فوج اور پولیس نے ایک مشترکہ کاروائی میں تین دراندازوں کو مار گرائے تھا بتایا جا رہا ہے کہ ملٹنٹو کا ایک گروپ اس پار آنے کی کوشش کر رہا تھا تو سرحد پہ الیٹ فوج نے انہیں للکارا انہوں نے جوابی کاروائی کی جوابی کاروائی میں فوج نے دو دراندازوں کو مار گرائے پچھلے کئی روز سے جمہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں فوج اور پولیس کے درمیان مختلف مقامات پر انکاؤنٹر جاری ہیں جس میں ابھی تک ایک درجن کے قریب ملٹنٹ مارے گئے ہیں واضح رہے کرنا سیکٹر میں تائنات فوجی کمانڈر نے ایک پریس کونفرنس میں گزشتہ روز کہا تھا کہ ملٹنٹ اس پار آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سرحد پہ الیٹ فوج ان کے کسی بھی منصوبے کو کامیاب ہونے نہیں لیں گے نیٹورک ایٹین کے لئے لائن آف کنٹرول کے کپوارا زلسے میں یہیہ سلطہ اے آئی سی سی کے سینئر لیڈر بھرس سولنکی نے بھارتی جنتہ پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار انیس کے بعد جمعہ کشمین میں حالات وطرین ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کا درجہ چھین لیا گیا دہشتگردی اور بیروزگاری میں اضافہ ہوا زمین کے حقوق چھین لیے گئے سمارٹ میٹرز اور دیگر بہت سے لوگ پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی عام لوگوں کی دلیر آواز بن گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ راہل گاندی یقین دہانی کراتے ہیں کہ وہ پارلمنٹ میں جمعہ کشمیر کے مسائل کو اٹھائیں گے ساتھی انہوں نے کہا کہ کانگریس عام لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے لڑتی ہے سولنکی نے کہا کہ آنے والے الیکشن کے لیے وہ بہت سی جگھوں پر دورہ کر رہے ہیں پورے جمعہ کشمیر میں ہماری پارٹی ہمارے پردیش ادیکش ہمارے جوائنٹ انچارج اور سبھی نیتا مل کے دورے کر رہے ہیں لوگوں کے پاس چاہ رہے ہیں ہمارے پورے کے پورے نیتاگن جو ہے ہمارے جمعہ کشمیر کے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کارکرتا کو لوگوں کے پاس جانے کے لیے ان کی باتوںیں سننے کے لیے جنتا کے جو بھی مسئلے ہیں اس کو الیکشن مینیفیسٹوں میں جوڑنے کے لیے ہماری کارکرتاوں کی ٹیم لگی ہے اور جس طرح کا واتاورن بی جے پی کے رول میں دوزار انیس کے بعد لیفٹن گورنر کا رول جمعہ کشمیر میں آیا سٹیٹ ہود چھنا گیا ہے اور ٹیررزم اتنا بڑھ گیا جو وائدے کیے تھے پرومیس کیے تھے دکھاوا کیا تھا کہہ رہے تھے نورمل سی ہو گئی جنتا خوش ہے کر کے لیکن حالات بگڑتے بگڑتے اتنے بگڑ گئے ہیں اور سٹیٹ ہود تو گیا لیکن آنے والی سرکار کے سبھی ادھیکار امپورٹنٹ جو ہیں وہ الگ نے ایم ایچ اکی طرف سے نکال دیے ایک طرف ٹیررزم ایک طرف سٹیٹ ہود گیا اور جنتا کے مسئلے یوہوں کی بے روجگاری کسانوں کے پرشن مصلہ ہے وہ پارلمنٹ میں رکھنے کے لیے یہ پدھ ہے مرکزی وزیر مملکہ ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا کہ دہشتگردی کے واقعات کے حوالے سے حکومت نے انتہائی سنجیدگی سے کاروائی کی ہے وزیراعظم خود جمع کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے فوج کی طرف سے ایک نئی حکمت عملی بنائی گئی ہے نئے انداز میں ویڈی جی کو بحال کرنے پر سنجیدگی سے قور کیا جا رہا ہے جہاں ضرورت پڑے گی وہاں نئے ویڈی جی بنائے جائیں گے اور انہیں جدی ترین ہتیار بھی فراہم کیے جائیں گے پھر سے کس طرح سے ان کو ریوائی کیا جائے اس پر بڑی کمیتہ سے ویچار ہو رہا ہے بلکہ نہ صرف ریوائی ہوگا بلکہ آنے والے وقت میں ایسی بھی سوچ ہے کہ جہاں جہاں ضرورت رہے گی ویڈی جیز نئے ستھاپیت کرنے کی ویسا بھی کیا جائے گے ان کے احتیار بھی آدھونک کیے جائیں گے کم سے کم سیلف لوڈنگ رائیفلز اس طرح کے ان کے پاس ویپن رہے تو سرکار اس بارے میں سنجید کا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ویڈی جیز نے جو قربانی دی ہے اور جس طرح سے آتنگ پر کچھ بانے میں ان کا سیوگ رہا ہے وہ سرہانی بھی ہے اور اس کی کوئی بھی چینبل پٹن میں پینے کے پانی کی ادم دستیابی کو لے کر لوگوں نے سرینگر بارمولہ نیشنل ہائیوے پر احتجاج کیا وہ پانی کی فراہنی کا مطالبہ کر رہے تھے اس ذرہا سرینگر بارمولہ نیشنل ہائیوے پر ٹرافک کی عام دورت متاثر ہی احتجاجوں اور پولس کے درمیان تلخ خلامی کے بعد پتراب بھی ہوا پولس نے احتجاجوں کو منتشر کرنے کے لئے آسو گیس کے گولے داقے علاقے میں چند افراد زخمی بھی ہوئے بیجر بھی نہیں جائیں جات کشمیر کے پی ایس او بھی زخمی ہو گئے ہیں پتراب سے کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ٹرایورو میں کافی گم و غصہ ہے احتجاج کی شدت کو دیکھتے ہوئے اس اس پی بارمولہ بھی چینبل پہنچے انہوں نے پہلے پتراب روکنے اور بات چیت کرنے کی اپیل کی اس اس پی نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیت کر کے کاروائی کی جائے گی تاہم کسی کی غیر ضروری گرفتاری نہیں ہوگی ڈپٹی کمیشنر بارمولہ اور محکم پی ایچ ای کے چیف انجینئر بھی وہاں پہنچے چینبل امام بارگاہ میں اس اس پی کے حمدہ تمام افسرانی لوگوں کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لئے تنوار نے خیال کیا ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ علاقے کے لئے بنائی جاری اس کیم کو جلد مکمل کیا جائے گا اور تب تک ٹینکر کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے گا ہم نے دیکھا کہ جائز گسہ ہے اور ہم نے اندر آ کر کہوں کے اندر آ کر کیونکہ لوگ تھوڑے سے وائلنٹ بھی ہو گئے تھے پتھراؤں بھی کر رہے تھے گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم نے آ کر لوگوں کے ساتھ بات کریں اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہماری بات سنی اور ابھی سارا ماحول جو ہے ڈرزول ہو چکا بڑے لمبے سمجھ تک نیشنل ہیوی بلوک رہا جس میں ایمبلنسے سکول بسس بھی فس گئی لوگوں سے پھر پولیس نے گزارش کی کہ وہ روڈ ویکیٹ کرے لیکن اسی بیچ میں کچھ لوگوں نے پتھراؤ کیا پتھراؤ کی انٹینسٹی بڑھ گئی کچھ سیویلین زکمی بھی ہوئے ہیں کسی ٹرافک میں جو گاڑیا فسی تھی ان کے شیشے بھی ٹوٹے لہٰذا پھر پولیس نے فورس کا استعمال تھوڑا سا کیا اور لوگوں کو ڈسپرس کیا لوگ اسی بات میں گصہ تھے کہ ان کا پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اسی چلتے جو ہے میں SDM صاحب ہمارے باقی پولیس اہلکار ابھی اس وقت سینبل گاؤں میں بیچ چورائے پہ موجود ہے اور سارے لوگوں کے جو بھی ان کے ریپرسنٹیٹیوز ہیں خاص و عام ہیں نوجوان ہیں بزرگ ہیں سب سے ہم نے بات کی اور لوگوں کو مطمین کر آیا کہ وائلنس سٹون پیلٹنگ کسی بھی پرابلم کا سلیوشن نہیں ہے لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ تاون کیا رہی ہے اس سکیم کا ایک ہی کارن ہے کہ اس پورے علاقے میں جو وارٹ ڈیفیسٹ ہے جو پچھلے اتنے سالوں سے پانی کا پرابلم ہے اس کو سال کرنے کے لیے اب آپ کو پتا ہوگا کہ اتنی بڑی جب سکیم بنے گی تو وہ اوبر نائٹ تو نہیں بنے گی یہ سکیم جو چار پانچ سال میں بننی تھی اس کو پی ایچی ڈیپارٹمنٹ جلد سے جلد ایون دو سال میں کمپلیٹ کرنے کے جا رہا ہے جیسے کی میں نے بتایا کہ 75% کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم یہ آشا کر رہے کہ اگلے 6-7 مہینے میں یہ کام ہو جائے گا ہم یہی کوشش کر رہے کہ پورے علاقے میں جہاں پر بھی water shortage ہے وہاں پر یا تو ٹینکر سے کوشش کریں یا اگزسٹنگ جہاں پر گاہوں کی سپلائی آ رہی ہے وہاں سے ڈائی ورڈ کر کے ہاں دینے کے کوشش کریں جیسے چینبل کی بات ہے یہاں پر جو سپلائی ہمارے کیونکہ سینگر سے آتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ وہاں سے سپلائی کی augmentation ہو سوڈر جو عوام کو کوئی دکت نہ آئے جو پروٹسٹ ہوا ہے پتھرہ ہوا ہے شیلنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد حالات کشیدہ ہو گیا اور اس کے بعد یہاں ڈپٹی کمیشنر وہ حل کریں گے اور اب یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور انہیں یقین دیا گیا ہے کہ ایک شارٹ پیرر میں لوگوں کا جو یہ مسئلہ ہے پینے کے پانی کے حوالے سے اور یہ وہ مسئلہ حل کیا جائے پٹن کے چینبل میں لوگوں کو آلودہ نالے کا پانی استعمال کرنا پڑ رہا ہے اور اس وجہ سے لوگوں میں بیماریاں پھوٹ پڑ رہی ہیں لوگوں کو پینے کے لیے لمبی مسافہ تے کر کے پانی حاصل کرنا پڑ رہا ہے سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ جو یہ پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے جو جل شکتی دپارٹمنٹ ہے سولی اس کے لیے رسپانسبل ہے ان کا نام جو جل شکتی رکھا ہے انہوں نے نہ ان کے پاس جل ہے نہ ان کے پاس جل دینے کے لیے شکتی ہے یہ جو یہاں پہ آپ جرنالہ دیکھ رہے ہیں ایک زمانے میں یہ لبک 200 میٹر سے زیادہ وائیڈ ہوا کرتا تھا پچھلے تیس سالوں سے کبھی بھی اس میں کوئی کلیننگ نہیں ہوئی ہے ڈرڈجنگ نہیں ہوئی یہ مین سورس اپ ڈرنکنگ وارٹ تھا یہاں کے گاؤں پہ اس کے بعد جل شکتی دپارٹمنٹ کی طرف سے مختلف جو ہمارے عوضے داران ہے ان کی مداقلت کی وجہ سے یہاں پہ ایک وارٹر سکیم لانچ کی گئی تھی جو ماشٹر پلان کے تھو یہاں پہ آتی تھی جس کو دودھ پتری کا پانی یہاں پہ کہتے تھے کچھ سمیے تک دو منتو تک وہ پانی یہاں پہ چلتا رہا اس کے بعد اچانک اس کو بند کر دیا گیا اور تب سے لے کر اب تک لابت چار پانچ سالوں سے کنٹینیویسلی ہم ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور جو بھی کنسرنڈ ہیں ملکہ پٹیکلوری جو جل جک شکتی کا جو دپارٹمنٹ ان کے کنسرنز جو ہے ان کے پاس ہم گئے ڈوٹڈڈور ہم گئے ملکہ پوسٹ پلر ہم کو گھمایا گیا وہ کوئی آفیسر نہیں ہے کوئی اتھارٹی نہیں ہے جس کے پاس ہم نہیں گئے اس مسلے سے ریلیٹر لیکن آج تک جو پانی کا مسلہ ہے وہ حل نہیں ہو پایا وہ کہتے ہیں ہر چیز کی ایک لیمیٹ ہوتی ہے جب حد پار ہو جاتے ہر چیز کی تو ہم مجبور ہو گئے ہر چیز کی پانچ شکلو میٹر آپ انہیں گرمیٹ ہونے نہیں ملے گی وہ آپ آرہے تھا ندی میں پانے اب یہ بھی بند ہو رہا ہے یہاں بھی کچھ بھی نہیں مل رہا ہے یہ سب سے بڑی ہے گندگی پیس میں آرہی ہے اب سر ہم اسی کی وجہ سے پروٹوشن کے لیے سادک پہ آئے آرام سے بیٹھ رہے تھے لیڈیز ایک زخمی ہو گئی تھی پتہ نہیں اس کا پلیس کا کسی سیول کا آیا کچھ سر اس کی وجہ سے یہاں پہ ویلیشن ہو گیا اب نورملی یہاں پہ ٹھیک ہو گیا انسانیت خطرت آئے اس گاڑ آج دو بیشاک انسانیت اس طرح وہ گاڑی آو اس پینہ تیم سیتن کہنٹ پھارا اس یہ تیگاڑ یال تیم پت کرک اس پیٹ حملو بٹوالو سرینگر کے علاقے دیاروانی بائی پاس کے مکین انہیں پینے کے پانی کے قلت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور انہوں نے کچھ وقت کے لیے روڈ پر گاڑیوں کی نقل و حبل بند کی مقامی لوگ اس پانی جیسی ضروری سہولیت میسر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے انہوں نے پانی کی سپلائی کو فوری طور پر بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا پوڑا زلے کے کرنا سیکٹر میں فوج اور پولیس نے مشترکہ کاروائی میں دراندازی کے ایک بڑی کوشش کو ناکام بناتی ہوئے دو پاکستانی ملٹنٹو کو حلا کر دیا ان کے قبضے سے باری مقدار میں اسلہ بارود بھی برامت کیا گیا واجہ رہے اس سے پہلے بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سپریک نورٹ انڈیا کی پہلی آل جنز یونیورسٹی اور سیفرس کیمپس ایٹرنل یونیورسٹی چار سو پچاس اکڑ میں سکتر پلس کورسز کو افر کرتی ہے بہترین نرسنگ پروگرام اور ہمچل کا پہلا جنرسنگ پروگرام اور اس لرہے گا لیکن اس کے قبضے سے بہترین نورٹ انڈیا کی پہلی آل جنز یونیورسٹی چار سرکار سے کشمیری سٹوڈینز کی سرکشت آپ سے کمانگ ہائی کمیشن کی اڈوائزری پر امل کرنے کی ویڈیش مانسوالے کی اپیل جمعوں میں بڑھتے حملوں کو لے کر بڑا خلاصات 6 مہینے پہلے 40 پاکستانی آتنکی گسپیچ کٹ پہنچے تھے کچھوہا ڈوڑا افغانستان میں تالیبانی آتنکیوں کے ساتھ لڑنے کا نبھا سپڑا کے کیرن سیکٹر میں سینہ نے گسپیچ کی کوشش کو کیا ناکام دو آتنکی دیر ہتھیار اور گولہ بارود برامن سرکشہ برنک آپریشن جاری مرے کے بعد آپ کا خیر مقدم مایکروسوفٹ نے اعلان کیا کہ کچھ مایکروسوفٹ 365 خدمات عالمی سطح پر دستیاب نہیں ہے ائرلائنز بینکنگ اور ٹیلیکومن سنتوں میں شامل تھے جو اس وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے جیسے ہی یہ بات سامنے آئی تو سری نگر سے مسافر شیخ العالم بیل قومی ہوائی اڈے پر جمع ہو گئے ٹرمنل کے باہر بڑی لائنوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا جہاں ہوائی اڈے کے حکام ذاتی طور پر بورڈنگ پرمٹ تقسیم کر رہے تھے اس کے پیچھے تو ایک گھنٹے سے میں ویٹ کر رہا تھا آئی ویل کوئی انسائیڈ انسائیڈ میں بھی پرابلم ہے انہوں نے ٹول لگا رکھے ہیں جو بھی ایکسپینسز ہے پارکنگ کے وہ ہیو جو گئے ہیں تو سنا آپ نے کس طرح کہ یہاں پہ اس وقت سری نگر ائرپورٹ کی ہم بات کر لے تو جو پیسنجرز ہیں مختلف جگہوں سے یا تو ابھی اسی انتظار میں ہے کہ فلائٹس پہنچے یہاں لینڈ کرے یا جو یہاں سے پیسنجرز ابھی جا رہے ہیں وہ جلد سے جلد ائرپورٹ پہنچ رہا اور اس کی وجہ یہی ہے آپ نے دیکھا آج ایک ہاہا کار مچھی جب مائیکروسوفٹ کا ایک سوفیر ہے ازور جسے موسٹی جو ائرلائنز ہوتے ہیں سپیشلی اگر ہم بات کریں انڈیگو کی اور اکاسا ائر کی یہ موسٹی جو ان کی فانکشننگ ہوتے ہیں وہ اسی سوفیر پہ ہوتے ہیں لیکن وہ سوفیر کا جو اس وقت سسٹم فیلئر چل رہا ہے اس کے قارن اس وقت ایک ہاہا کھر مچھی ہے اور نہ صرف کشمیر سری نگر کے ائرپورٹ پہ پوری دنیا میں کیونکہ بورڈنگ کارڈز جو ہیں اس کی پرکریہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور جتنے بھی بورڈنگ کارڈز ہیں اس وقت وہ مینویلی دیے جا رہے ہیں نیوز ایٹین کے لیے ائرپورٹ سے جانگر عزیز کے ساتھ میں سروش کفیل بنگرہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن کے خلاف جاری احتجاج اب کافی شدت اختیار کر چکا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق جمعیرات کو ہونے والے تشدد میں کم از کم اٹھارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اس کے علاوہ پچیس سو سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں بنگرہ دیش میں جاری تشدد کے بعد وہاں سے ہندوستانی روگوں کی نفع مکانی شروع ہو گئی ہے بنگرہ دیش میں مظاہروں کے درمیان پی ڈی بی کی سربراہ مہمبہ مفتی نے حکومت سے کشمیری طلبہ کی بحفاظت واپسی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہاں انٹرنیس ساوسز بند کر دی گئی اس وجہ سے ہزاروں والدین پریشان ہیں اور حکومت انہیں بحفاظت گھر واپس لانے میں مدد کرتے ہیں جم کشمیر سٹورنٹس اسوسییشن نے وزرخار جائز جشنگر کو حق لکھ کر بنگلہ دیش سے کشمیری طلبہ کو نکالنے کی درخواست کی ہے ادھر ایم ای اے کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوستانی شہریوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ڈھاکہ میں ہندوستانی ہائی کمیشن کی طرف سے جاری کردہ ایڈوائزری پر عمل کریں ہائی کمیشن اور سٹیٹ ہائی کمیشن ہندوستانی شہریوں کو درکار کیسی بھی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز پر دستیاب رہتے ہیں ہم نے یہاں پر دستیزی دیا ہے ہم نمبرز والینز paperwork�로 ساتھ اک więks susceptقیت ا occupالات DIA Pan65 دلو کی حänرunya ہم complètementvateک رہتے ہیں کوが پوچھ کس جسік لنا clue طور پک، کچھ 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 کے لئے چindustری دیش بہار دوک کی سو وٹکی ہے تو جسح جہاں چلہ ہمیں ایمیشن ہم ہتھانے سے دارستیز ت sì Crown High Commission رہناum ہمارا ہمکو گیاد ہے کہ وہاں پر جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس کے لیے سرکار نے کچھ قدم اٹھائے ہیں لیکن وہاں پر جو سویدھائیں ہیں باتچیت کا تیلی کمیونکیشن کا وہ سب ٹھیک چل رہا ہے اور اس مادیم سے ہم اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں نیشنل کانفرنس کے سینر لیڈر شریف الدین شارک نے کہا کہ نیشنل کانفرنس آئندہ اسمیلی انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے مربدلہ کے عوامی جلسوں کے لیے جمعوں کا دورہ کرنے پر انہوں نے کہا کہ یہ معمول کی بات ہے اور آئندہ اسمیلی انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں ڈی جی پی کے بیان پر انہوں نے کہا کہ وہ غیر ضروری بیان نہ دیں اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ پروفیشنل ہے لیکن اس بیان سے انہوں نے خود کو ڈاؤنگریڈ کیا ہے لیڈر کا دورہ رہتا ہی رہتا ہے پچھلے ہی دنوں عمر صاحب فاروق صاحب سارے رجوری سے گھوم آئے اور پنس وغیرہ سے گھوم آئے عمر صاحب بھی جائیں گے تو نیچرلی اس کا اثر تو اسمیلی الیکشن پر بھی ہوگا اور اس کا سمجھ لیں آپ یہ آگاز ہے اور ہم نے شروعات کی ہیں اسمیلی کے لیے اس میں کوئی دورہ آئی نہیں ہے تو اس سلسلے میں اس سلسلے میں بھی اور روٹین کے سلسلے میں بھی ہو جا رہے ہیں اس میں وہ دکھناوں کے لیے ہم بہت اچھی طرح تیاری کر رہے ہیں ہماری چھوٹے یونٹ لوکل بلاک لیول پر ہلکہ لیول پر دیہ لیول پر محلہ لیول پر ہر جگہ تیاری ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اسمیلی پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ عمر صاحب کی ڈیفیٹ ہوئی ہے بلکہ وہ ایک انٹی انڈیا ووٹ جمع کیا گیا جو کسی آدمی کو ملا کیونکہ وہ جیل میں ہے لوگوں نے یہ سمجھا شاید وہ ہماری آزادی کے لیے جیل ہے ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ایک جرم کے سلسلے میں جیل ہے اس غلط فہمی کے لیے لوگوں اور یہ ان کے بیٹوں نے دنیا کو کہا کہ ہمارا باپ پھانسی لگے گی اگر آپ ووٹ نہیں دے دیں گے آپ کے ووٹ سے وہ پھانسی سے آزاد ہو جائے گا جیل سے آزاد ہو جائے گا یہ غلط فہمی لوگوں میں ہو گئی ورنہ عمر صاحب کو پونے تین لاکھ ووٹ ملے اتنے ووٹ آج کل کسی کو نہیں ملے ہیں اور اس ایک کیا سازش تھی کیا تھا اور عمر صاحب کو اس وجہ سے ورنہ عمر صاحب جیت رہے تھے اس میں کوئی بات نہیں ہے بہرحال جو ہوا سو ہوا اب نئے سیرے سے تیاری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی نیشنل کانفرنس ہر جگہ سرخ روح جائے نہیں وہ تو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا اگر ضرور پڑے اس کی کوئی علائنس کرنے کی تو اس پر سوچ بچار کر سکتی ہے نیشنل کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی لیکن اس وقت تک آج تک جو ہے اس وقت مجھے نہیں لگتا ہے ابھی کہ ہم کسی علائنس کے لیے تیاری نہیں لگتا یہ دی جی پولیس کے دی جی صاحب نے یہ گہر ضروری بات کیوں کی ان کو گہر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے مجھے لگتا تھا وہ بڑے سنجید آدمی ہیں اور پروفیشنل ہیں انہوں نے ایک گہر ضروری بات کر کے خود اپنے آپ ملامت کا شکار بنایا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور مین سٹیم پارٹیز ہی وہ ہیں جنہوں نے یہاں ملٹنسی کو دبایا ہے جنہوں نے ملٹنسی ختم کیا ہے مین سٹیم پارٹی ہیں جن کی وجہ سے یہاں دیش کا جنڈہ لہرہ رہا ہے مین سٹیم پارٹی کے وجہ سے حالات یہاں بدل گئے ہیں پولیس کی وجہ سے نہیں دیجی صاحب کی وجہ سے نہیں یہ لوگوں کی وجہ سے فاروق عبداللہ نے طوفان کو سینہ لگایا اور یہاں ملٹنسی کا مقابلہ کیا اس کے تین ہزار نوجوان کارکن ہمارے مارے گئے دیجی صاحب کا کہنا یہ تو باہر مزاق کی بات سمجھتا ہوں میں اسے کوئی اہمیت نہیں ہے پارٹی کیجر کو مدھرک کرنے اور آئندہ انتخابات کے لیے پارٹی کو کے منشور کو حتمی شکل دینے سے پہلے فیڈبیک حاصل کرنے کے لیے انسی نے جمعہ میں ایک اجلاس منقد کیا اور پارٹی کے سینئر قائدین نے کارکنوں سے کہا کہ وہ عام لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں اپنے خیالات سے آگاہ کرے تاکہ منشور میں ان کو شامل کیا جا سکے پارٹی کے سینئر لیڈر اجھے صدودرہ نے کہا کہ یہ نیشنل کانفرنس چاہتی ہے کہ جن کشمیل کی ریاستی حیثیت کو پوری طور پر بحال کیا جائے جس کے بعد اسیمبلی انتخابات ہونے چاہیے اور ہماری ایک بدکسمتی یہ ہی ہے کہ یہاں ڈیموکریسی ہے ہندوستان میں بہت بڑی ڈیموکریسی ہے لارچس ڈیموکریسی آف دی ورڈ ہے اور ہمیں اپنا جو حصہ ہے وہ لیکشن کرانے کے لیے ہمیں سپریم کورٹ میں جانا پڑا اور سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد ہی یہاں لیکشن کے لیے آج جو چائم گویاں ہو رہی ہیں کہ لیکشن ہوگی تو اس سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لیکشن سپریم کورٹ جو مکشمیل کانگرس کے صدر وکارو سلوانی نے کہا کہ آنے والے اسیمبلی انتخابات میں وہ پوری طاقت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعظم ہے وانی نے کہا کہ پچھلے تین سالوں میں پچاس کے قریب فوجی شہید ہو چکے ہیں وانی نے کہا کہ وزر دفاع وزر داخلہ اور وزیراعظم پہلے منموحن سنگھ پر الزام لگاتے تھے انہوں نے کہا کہ اب وہ بتائیں کہ یہ دراندازی کیسے ہو رہی ہے اے آئی سی سی کے سینے لیڈر بھرہ سنگھ سولنکی نے جمع کشمیل میں بی جی پی کے طرز حکمرانی اور اقنامات پر تنقید کی سولنکی نے بی جی پی پر لوگوں کو گمراہ کرنے اور علاقے میں خوف کا محول پیدا کرنے کا الزام لگایا انہوں نے ال جی کو دیے گئے ضرورت سے زیادہ اختیارات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل کی حکومت بے اختیار ہوگی کیونکہ اصل اختیار ال جی کے پاس ہو رہیں گے انہوں نے ادھمپور میں کانگریس کارکنو کی میٹنگ سے خطاب کیا دوہزار چودہ سے پہلے ہماری یو پی اے سرکار نے ٹیررزم کو فینش کر دیا تھا جامو ڈیو جن میں میری کانشنسی چناب ریجن رجوری پونش گڑ ہوتا تھا ٹیررزم کا اور آپ کے ڈڈو بسند گڑ چنانی کی علاقوں میں بھی گھومتے تھے لیکن فینش کر دیا کوئی ٹیررزم نہیں تھا لیکن آج تین سالوں میں پچاس کے قریب ہمارے پوجی جوان شہید ہو رہے ہیں قصور کن کا ہے بی جی پی کا حکومت کن کی سنٹر میں یہ بات لکھ لو کہ اس پار جمہو کشمیر کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی بلکل ہار جائے گی اس میں کوئی بھو بے شک نہیں بی جی پی والے ہارے یا کچھ بھی ہو جمہو کشمیر پر اپنی پکڑ رکھنا چاہتے ہیں یہ ایکسپلوئٹ کرنا چاہتے ہیں لوٹنا چاہتے ہیں یا کہ جی ریسورجز ہے مائننگ ہے جمین ہے وہ اپنے ملنے جلنے والے ادیوگ پتی دوسرے لوگوں کو دے دینا چاہتے ہیں مرکزی وزرم املکہ ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا کہ وزراظم نریندر مودی ملک کے عام شہریوں کے لیے سرکاری طریقے کار کو آسان بنانے کیلئے نئے قوانین لائے ہیں وہ جمہو میں پری ریٹائرمنٹ کاؤنسلنگ ورکشوپ سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پرانے قوانین جو جاگیرداری کی آگاسی کرتے تھے ان کی جگہ نئے قوانین نے لے لی ہے اور عوام کو اپنے مسائل حل کرنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے پینشنئر سے متعلق مسائل کے بارے میں انہوں نے کہا پینشنئر کے فوائد کے لیے اٹھائے گئے اقدمات میں سے ایک چہری کشناخت کی تقنیق متعارف کرانا ہے تاکہ عمر اسیدہ افراد کے حق میں لائف سرٹیفیکر دیا جا سکے اگر کوئی کرمچاری غائب ہو جاتا ہے کسی بھی کارن سے خاص طور سے جو آتک سے پربھاوی شیطر ہیں وہاں پر کئی بار ایسی گھٹائیں ہوتی تھیں تو اسے فیملی پینشن سات برش تک نہیں ملتا تھا یا اس کی لاش لبد ہو جائے ہم نے اس کو بھی سماپت کیا یا دی سات دس برش پہلے نوکری کرنے سے یا نوکری پوری نہ ہونے کے سے پہلے کسی کا ضربہ کی پورے دہات ہو جاتا تھا اس کو فیملی پینشن کا ذکار نہیں رہتا ہم نے وہ بھی سماپت کیا کیونکہ جو یوہ وستہ میں اس میں افطار سے بیکتی چلا جاتا ہے تو اپنی مرضی سے تو کوئی اس طرح کی مرتیوں کو پرابت نہیں ہوتا اور کوئی چلا گیا ہے تو ہمارا یہ دائیت تو بنتا ہے کہ ہم اس کے پریوار کو سنبھالیں تو ہم نے اس کو قانون کو بھی ختم کیا اس پرکار سے اور اب جو ویجن ٹوئنٹی فورٹی سیون جو موڈی جی کے سوپن کا بھارت ہوگا جب سن دوہزار سنتالیس میں ہندوستان اپنی ازادی کی سووی سال گرہ بنائے گا تو اس کا جو ویجن ڈاکیومنٹ ٹوئنٹی فورٹی سیون تیار کرنا کا کام بھی اسی ویبہا کو سپرد کیا گیا ہے وہاں پر بھی سیوہ نیورت سینئر آفیسز کا یوگدان لے رہے ہیں کیونکہ بھلے ہی جو آج کی یوہ پیڈی ہے جو سن دوہزار سنتالیس میں اپنی اپنے کریئر کی پرائیم پر ہوگی جنہیں وہ فرماتوہ نے وہ وردان دیا ہے کہ وہ بھارت کا وہ شتابدی اتصم بنا سکیں گے لیکن یہ جو پڑی ہے جو ایلڈر پیڈی ہے اس کیا بھی یہ دائتو ہے اور اس کو یہ وردان ہے کہ ہم اس یوہ پیڈی میں شمتہ نرمان کا کارے کریں کل ایچ کی خبر نے پھر ایک بار اپنا اثر دکھا دیا ہے زلہ پولواما کے کریم آباد علاقے میں نالہ رومشی کے نزدیک کورا کرکٹ جمع کرنے کی خبر نشر ہوئی تھی جس کے بعد دی سی پولواما ڈاکٹر بشارت قیوم نے لوگوں کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے رومشی نالی کے نزدیک ڈالے گئے کورا کرکٹ کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ بلوک لیول سینٹیشن کمیٹی بھی تشکیل دی ہے یہ کمیٹی بلوک نیوک کے تحت آنے والے دیہات میں صفائی کا خاص خیال رکھے گی آپ بھی وسائل میں کسی قسم کی گندگی ڈالنے سے احتیاط ورتنے کی ہدایہ دی گئی ہے ڈی سی پولواما کے اس اقنام کی کریم آباد کی آبادی نے ستائش کی اور نیوزرین جیکیل ایش ٹیم کا شکریہ دا کیا شریماتا ویشو دیوی ایرک شاہ یونیا نے جمعہ میں ٹرانسپورٹ کمیشنر کے دفتر کے باہر ٹرانسپورٹ حکام کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین فی کلومیٹر کیرائیوں کے حوالے سے مناسب راستہ اور آرڈر کا مطالبہ کر رہے تھے یونین کے صدر گورو کپور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ احکامات ایرک شاہ ڈرائیوروم کی مشاورت کے بعد بغیر جاری کیے جاتے ہیں متعلقہ ایتھارٹی کو ریت اور دیگر متعلقہ معاملات کو فوری طور پر حتمی شکل دینی چاہیے کیونکہ آئے دن ان ڈرائیوروم پر بلا ضرورت جرمانے آئے کیے جا رہے ہیں کے نیچے آج ہزاروں کے صاحب سے ایرک شاہ چالک جو ہیں ٹرانسپورٹ کمیشنر کے دفتر کے باہر آئے ہیں ہمیں بار بار ایک پرشانی یہ سامنا فیس کرنا پڑتا ہے کہ بند گمروں میں ایسیو میں بیٹھے ہوئے کچھ افسر وہ فیصلہ لے لیتے ہیں جن کو یہ گرونڈ ریائیلٹی نہیں پتا کہ ایرک شاہ جو روڈ پر چلتا ہے اس کا خرچہ کتنا ہے اس کو کتنا پالنے کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے آپ دیکھیں ریسنٹلی ایک آرڈر نکال دیا گیا دہ سو روپے پر ویکل ایک کلومیٹر کا مجھے بتائیے ایک ویکل پر چار آدمی بیٹھتے ہیں کیا دھائی روپے ایک بندے کے آج کونسا ریٹ ہے آج ہم ایک پروٹیسٹ کے دارے اپنی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں پرسپورٹ کمیشنر صاحب سے آئے اور امید میں کرتا ہوں کہ ہماری گریب لوگوں کی واست سنیں گے اور ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو وقت ہوگے ایک چھوٹے سے بریک کا چلت ہوں گے حاضر کاسدیگر باٹا زڑان سکول کے پاس آتنکی حملہ دو جوان گھائل سرچ آپریشن جاری شوکت علی کے خلاصے کے بعد سرکشہ بلوں کی کئی جگہوں پر شاپ اماری دو اور سندگدوں کو اٹھایا کی جاری پوچھتا شوکت پر آتنکیوں کی مدد کاروں پنچ میں زلاس بطال کی آواسے پریسن میں ملا گرینیڈ ایسو جی نے چلایا تلاشی ابھیان جم موس سے پویتر گفہ کے لیے شردھالوں کا بائیسوان جتھا آج پھر ہوا روانہ جتھے میں چارزار آٹھ سو سے زیادہ شردھالوں شامل دنیا ورمی ائرلائن سکر مرے کے بعد آپ کا خیر مقدم نئی بستی سچواری جمہو کے دکانداروں نے انتظامیاں کی جانب سے دکانیں خالی کرنے کے نوٹس جاری کیے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا دکانداروں کا کہنا تھا کہ دکانیں ساٹھ سال قبل ایلوٹ کی گئی ہیں اور یہ ان کے لیے روزی روٹی کا ذریعہ ہے نیوزرین سے بات کرتے ہوئے دکانداروں کا کہنا تھا کہ ان کی بقا کے لیے بازاباد کاری کے لیے کوئی متبادل انتظام کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس بازار پر دو سو خاندان انحصار کرتے ہیں اس لیے انتظامیاں کو ان کی بقا کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے یہ جبرن رات کو ساڑھے آٹھ بجے یہاں پر دکانوں کے لیے اوپر نوٹیس لگاتے ہیں اور صوبہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ دکانوں سے نکل جائیں اپنا سمان اٹھا لیں یہ کس طرح کا پرشاسن ہے جو راتوں کو چوری سے آتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ سمان اٹھا لو یہ لوگ نائنٹی فورٹی سیون سے یہاں پر روزگار کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پالن پوشن کر رہے ہیں ہماری مانگ ہے پرشاسن سے خاص کا روپ راجبال پرشاسن سے کہ ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے انہیچ وان کے جو پرافدان ہے ان کو لاغو کیا جائے جو کمپلسیشن انہیچ وان دیتا ہے وہ دیا جائے آج اس پبلک نوٹیس کے بعد جو آٹھ مہینے کی جدو جہد اس دکانداروں کے لیے نئی بستی اور ستواری کے لیے 49 دکانوں کا آج فائنل نوٹیس آیا ہے کہ یہ دکانے دو دن میں خالی کیجئے یہاں پہ فلائی اور بننا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ڈیویلمنٹ ہو لیکن ان کو برباد کر کے یہ ڈیویلمنٹ نہیں چاہتے ہیں سامنے جگہ پڑی ہے نیشنل ہائیوے والوں نے بھی جگہ خریدی ہے ہمیں بھی وہاں پہ بسائیے ٹوٹل 49 دکانے یہ دل کا گھٹانہ پتانا ہے چھوٹی سی چیز ہے کہ میں نے اس کا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اگر آپ کی واج ہمارے پردان منطلی نیندر موڈی جی تک پہنچ رہی ہے تو میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ یہ جمعوں کے لوگ اس نئی بستی کے لوگ ستواری کے لوگ برباد ہو رہے ہیں پلیز اس بربادی کو سینئر پولوجیکل لیڈر اور سابق قروق نے اسمبلی باندیپورا نظام الدین بٹ نے ال جی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ڈپٹی کمیشنر باندیپورا کو ہدایت دیں کہ وہ این ایچ پی سی کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا کشنگنگا پاور پروجیکٹ سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ کیے گئے مہایدوں کو پورا کیا گیا ہے اور وہ نے کہا کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا کارپوریٹ سوشل ریسپونسیبیلیٹی کے تحت این ایچ پی کی جانب سے دیئے گئے پیسوں کو صحیح طور پر خرچ کیا گیا ان باتوں کا اصحار نظام دین پر نے باندیپورا میں نوچوانوں کے ساتھ ابالے خیال کرنے کے لئے منقل کیے گئے ایک پروگرام کے دوران کیا ڈپٹی کمیشنر کو ایل جی ساہ ڈیریکشن دے دے کہ وہ این ایچ پی سی کے ساتھ بیٹھ کی اور جو بھی لائیابلیٹیز ہیں ایچ سی سی کے پاس جو کنٹریکٹرز تھے جنہوں نے اپنا کانٹریکٹ مکمل کیا ہے تقریبا ان کو ملا کے سٹیکھ ہولڈرز کو لائے اور ان غریبوں کے جو حقوق ہیں اور جو علاقے کے حقوق ہیں پاور شیئر خاص کر اور انفرسٹریکٹر شیئر خاص کر وہ پورا کریں میں سمجھ تھا ہوں وہ پورا کمپلیٹلی پورا فیگلٹی آف ویٹرنری سائنسز اینڈ اینڈ میل ہزبن ریز کاؤسٹ کشمیر نے اپنے پی وی ایسی اور ای ایچ ڈگری پروگرام کی کامیاب سے تکمیلی کامیابی سے تکمیل پر بیچ دو ہزار اٹھارہ کے ویٹرنریز کو پاس آؤٹ کرنے کے لیے اپنے شہامہ کیمپس میں سالانہ گریجویٹ سٹیک کی تقریب کا انعقاد کیا کیمپس میں اپنی نویت کی پہلی تقریب کے اہم جھلکیوں میں تعلیمی جلوس ویٹرنری حلف کی تقریب اور دیگر تہنیتی تقریب بے شامل تھیں جو ایک متاثر کن دن بھر کی تقریب کے دوران منقلیت کی گئی پروفیسر نظیر احمد گنائی وائس چانسلر بطور مرمان خصوصی شامل ہوئے ان کے ہمراہ یونیورسٹی کے ریجسٹرار پروفیسر تاریخ ایچ مسعودی دین ویٹرنری سائنسز اور والدین موجود تھے فیکلٹی میمبران بھی شامل ہوئے تقریباً 68 پاس ہونے والے گریجویٹس کو ان کی عارضی ڈگری سرٹیفیکٹ سے نوازا گیا اس کے علاوہ تین بہترین انٹرنز کو بھی نوازا گیا بچوں کے لئے کافی بڑی انکریجمنٹ ہے آج کے دن کی یہاں پہ بچے جب یہاں سے اپنی زندگی کے ایک پہلی جنرنی کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس گریجویشن ڈے پہ ان کو ایک انسپریشن ملتی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جب وہ حقیقی طور پہ عملی میدان میں آ جائیں تو انہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور ان کو اس گریجویشن ڈے پہ ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو زندگی صرف اپنے جنرنی ہیں ان کو اپنے سماج سوسائٹی اور ملک کے لئے انہیں ہم نے تیار کیا ہے تو یہ احساس بھی ہم نے ان کو آج یہاں پہ ہم دلاتے ایسے ڈیز پہ سیرباگ کریو پامپور میں لوگوں نے سرینگا ڈیولپنٹ ایتھارٹی کے خلاف خاموش احتجاج کیا لوگوں کے مطابق کریو میں ٹاؤن پلان کے تحت ستر فیصد ارازی کو گرین زون قرار دیا گیا اس کی وجہ سے مقامی لوگ علاقے میں مقام تعمیر نہیں کر پا رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ سمال سکیل انڈسٹری کا یونٹ بنانے کی اجازہ دی جاری ہے لیکن عام لوگوں کو گھر بنانے سے منا کیا جا رہا ہے یہاں آج جو یہ پریٹسٹ ہو رہا ہے یہ اس لئے ہو رہا ہے کہ یہاں پہ گرین زون کے تحت زمین لے لی ہے ڈیپارٹمنٹ نے ہم نے ان سے رابطہ کر کے ان کو بتایا اور دکھایا اور انہوں نے بھی ریالائز کیا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے جہاں پر ہمارا یہاں ایک سڑکو ہے جو بنی ہے ادھر یہ تو بنا رہی ہیں یہ بھی گرین زون میں ہیں اب بات اب بات آگے جب دیکھیں گے تو جو یہاں مکان بنے ہوئے ہیں ان کو بھی گرین زون میں لگا کے اب پرمیشن ایک اور منزل کے لیے نہیں دے رہے ہیں جبکہ ایک منزل کھڑی ہے ہم نے متعلقہ حکوم کو جب اس سے آگا کر دیا تو انہوں نے ادھر آکے اس کا جائزہ لیا اس کا موینہ کیا تو انہیں جب دیکھا تو انہیں واقعی یہ بولا کہ یہ زادتی ہے تو ابھی تک لیکن ان کے پاس فائل ہے ابھی تک کوئی اس کا ازالہ نہیں ہو رہا ہے ہم پھر آپ کی وسادت سے اس میں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جلد جلد کوئی یہ نکالا جائے کوئی حل نکالا جائے تاکہ جو یہاں کے لوگ مشکلات میں ہیں وہ مشکلات حل ہو جائے تو انہوں نے وسادت سے گورنمنٹ ساتھ گرکشٹ کر رہے ہیں کیا اس کے طے ہوئے ہوتا سوان دازداد بوزن کھٹر یہ سوانی اللہ کچھ سیر کالونی بنان یہ سیر کالونی چھ اردیشہ اس مکان بنائم جوار کیا اس کے طے ہوئے ہوتا ہے دائم دائم منزل یہ گورنمنٹ لگو مط ایمی پاتھ لگو یہ گورنمنٹ گرین زون اسمانس یہ مزن مکنس کنکسنگسانچو پولیشن سرکو پلانٹ چھ بنام چھ بنام چھ پولیشن بنام بیاک پلانٹ چھ ایجنبو گرین ویلی چھ یایج بنام چھ سیر کار proportion جو شدیشن پولیشن مگر اسکار ویلی تیموام برداش اسی آز آردی بستین زمین ہوتما دامت ہوت deja آیدانوaba عن زمین جوش بگوربات مگرả precedین ایمی ندا اسرکو پر ساafter تم چھ سا رون ان جان سوائن که تو پر تو ہونجا وصاعدہ سید گوورمنٹ اسی جنابوں نے تمام دفتاران دوکومنٹس ترینید یا جزن اور پاسٹیو ایڈن ڈپارمنٹ اماز پاسٹیو جنابوں یاو رپورٹ کہ پدگو گوورمنٹ اسی دی سیس یا باکی دیجنال کمیشن رسی سے سیمچی یا می دوکومنٹس واعتنید مگر یور آئی گوورمنٹ دپارمنٹ اک بید بید آفسارتی آئیت مادہ ویاسا چھو نین سفی تو ہونجا خاتر سار جی یہ جو خریوہ ہے ساب سے پہلے میں آپ کو با خبر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خریوہ جو ہے یہ انڈسٹیل ایریا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں سمار سیکل انڈسٹیز بن رہے ہیں یہ جو سیربا کالونی ہے کھالی یہ زیمن پاڑی ہے اب رہائش کے لیے جبکہ اس کے جو اردگرد زیمن ہے وہ فیکٹری نے گیر رکھی ہے آج کل ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو وی سی ہے وائس چیئرمن اور جو تیمیشنل ڈیولپنٹ اس کا ہے جو انہوں نے خود یہاں آکے بتایا کہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ بلکل زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ ایک ٹیم تھا وہ خود ہمرا تھے ان کے ساتھ لیکن انہوں نے اس کے بعد کیا کیا ہے کہ یہ جو فائل ہے وہ ان کے ٹیبل پر پڑا ہے اس کے بعد انہوں نے نہ ہمیں کوئی اجازت دیا آپ یہ کن کرے یا نہ کرے ہمارے بہو بیٹیوں نے اپنی جادہ دیں بیچی ہے اور یہ زیمن لی ہے لیکن ہمارے کو صرف یہ زیمن بیچی ہے جہاں ہم ریائشی کے لیے کچھ نہ کچھ بنا سکے لیکن بنانی نہیں دیتے ہیں مہربانی کر کے ہم آپ کی چننل کے وساطت سے انہیں باخبر کرنا چاہتے ہیں اور انہیں معدوانہ التماس ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ بنانے کے لیے اجازت دی جائے جنترمندر دہلی پر کشمیری پنڈیتوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا انہوں نے اپریل سے ریلیف فنڈز جاری نہ کرنے کا الزام لگایا ہے انہوں نے حراسہ کرنے کا الزام لگایا احتجاج انہیں کہا کہ جن ممبران کی موت ہوتی ہے انہیں لس سے ہٹایا جاتا ہے مگر نئے ممبرز کو شامل نہیں کیا جا رہا انہوں نے کہا کہ ریلیف کا معاملہ جن کشمیر ہاؤس دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ تمام لوگ پردرشن کر رہے ہیں مکھ مدہ کیا ہے مکھ ڈیوان کیا ہے آج کی ریٹ بے انفورچنیٹ پارٹ یہ ہے جو ریلیف نائنٹی نائنٹی میں سٹارٹ ہوا تھا کہ اپنی مائگرین فیملی کو سسٹین کریں ایجوکیشن پہ فوڈ پہ سروائیول پہ اس کا بڑھتے بڑھتے تیرہ ہزار ہو گیا تیس سال کے اندر پانچ سو روپے سے تیرہ ہزار ہو گیا وہ سڈلی انہوں نے کچھ ڈونٹیفیکیشن گورنمنٹ آف انڈیا نے نکالا لیفٹین گورنر دلی نے سپیشلی اور اس کا ایسی ایسی شرطیں لگا دی اس کے اندر لیگل جس کا کچھ رسا رہنا پاؤں آئے اور نہ سب سے اپنی پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نائنٹی نائنٹی سے لے کے جب بھی کوئی مائگرین ڈیفنیشن مناتا تھا وہ کمیونٹی کو انوالڈ کرتا تھا کمیونٹی لیڈروں کو بلاتا تھا ان ہوم مینسٹری یہاں ڈسکشن ہوتا تھا اس پہ ڈیسیجن ہوتا تھا مگر لیفٹین گورنر نے جب یہ آرڈر نکالا تو اس نے نہ تو کمیونٹی کو انوالڈ کیا نہ لیڈرز کو بلائیا نہ ڈسکشن کے نہ راؤنٹیبل میٹنگ کی سی یو رمیمبر ڈاکٹر ملمون سنگھ نے دو بار راؤنٹیبل میٹنگ بلائی تھی کشمیری پندر کمیونٹ کو دلی میں یہ پرابلم ہے دلی میں یہ پرابلم ہے کہ کس لڑکی نے کس سے شادی کری کہاں کری لڑکے نے بھی جو شادی کری اس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں کہ گھر میں لڑکی بھی آئی ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھتے تو دلی میں زیادہ یہ تورچر ہے پچھلے چار مہینے سے سب سوڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سرکار کی نیت و نیتی کیا ہے بیگر زنیت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نیتی خراب ہے ان کی اور نیتی بنانے والے بیلوکرٹ ہوتے ہیں جب کرونا کال آیا تھا یہاں پہ تو ہم لوگوں کے لئے ایک مددہ بنایا تھا کہ جو یہاں پہ بندے ہیں وہ دلی میں سنسٹن نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم نے ایک محیم چلائی تھی کہ ہمیں جتنے بھی مائیرنٹ کارڈ ہیں یہاں پہ وہ سب جمہو شوٹ کیا جائے اس میں رائٹ فرم دلی گورنمنٹ ٹو سنٹرل گورنمنٹ تو یہ کشمیری پنڈت ہے جو اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے سرکار جمہو کا جو مائیرنٹ ہے اس کو تمام سویدھائیں دے رہی ہے تمام سہولیات دے رہی ہے ان کو ایٹس دے رہی ہے لیکن دلی کے جو مائیرنٹس ہیں ان کے ساتھ بھیدبھاؤ کیا جا رہا ہے ان کو وہ سہولیات اور تمام سویدھائیں جو ہیں وہ نہیں دی جاری ہیں کامیرابنگ چل در پٹوال کے ساتھ قرم شہزاد یوزیٹین دلی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکنوں سے پہلے ایک چھوٹا سب ریک موسیقی موسیقی نورتھ انڈیا کی پہلی آل گلز یونیورسٹی اور سیفر کامپس ایٹرنل یونیورسٹی چار سو پچاس اکڑ میں ستر پلس کورسز کو افر کرتی ہے بہترین نرسنگ پروگرام اور ہماشل کا پہلا آئی سی اے آر پرووڈ ایگری کلچر کورس with best placements and best packages سٹوڈنٹس کو پریکٹیکل لرننگ کا موقع ملتا ہے before they go into their ڈیزائر انڈسٹری کم ان انڈرول in ایٹرنل یونیورسٹی تڈی باندردیش میں ہنسک پردشن سرکار سے کشمیری سٹوڈنٹس کی سرکشت آپسی کی مانگ ہائی کمیشن کی ایڈوائزری پر عمل کرنے کی جمعوں میں بڑھتے حملوں کو لے کر بڑا خلاصات 6 مہینے پہلے 40 پاکستانی آتنکی گسپیٹ کٹ پہنچے تھے کچھوہ ڈوڑا افغانستان میں طالبانی آتنکیوں کے ساتھ لڑنے کا نبھا سپڑا کے کیرن سیکٹر میں سینہ نے گسپیٹ کی کوشش کو کیا ناکام دو آتنکی جیر ہتھیار اور گولہ بارود برامن سرکشا برنک آپریشن جاری کاسدیگر باٹا زڑان سکول کے پاس آتنکی حملہ دو جوان گھال سرچ آپریشن جاری شوکت علی کے خلاصے کے بعد سرکشا بلوں کی کئی جگہوں پر شاپیماری دو اور سندگدوں کو اٹھایا کی جاری پوشتہ شوکت پر آتنکیوں کی مدد کاروں پنچ میں زلاس بطال کی آوازے پریسر میں ملا گرینیڈ ایسو جی نے چلایا تلاشی ایبیان جممو سے پوشتر گفہ کیلئے شردھالوں کا بائیسوان جتھا آج پھر ہوا روانہ جتھے میں 4800 سے زیادہ شردھالوں شامل دنیا بھر میں ایرلائنز کے سرور میں آئے دکت کئی کمپنیوں کے ویمان نہیں بھر پا رہے اوڑان بھارت سمیت وشم میں ویمان سیوہ پر بھارت سرور سمسیہ کی وجہ سے ویمان سیوہ پر بھارت بھنا میں بیجے پی پردیش کاری سمیتی کی بیٹھک جاری نیتا پرتیبک جارام چاکور انوراق چاکور سمی صودان سنگھ سہی ترنیا نیتا بیٹھک میں موجود چندگر میں مکہ منتری سکھو اور کندرے منتری منوہر لال خٹر کی ہوئی بیٹھک ہمارچر پردیش کی پرم پریو جناہوں کو لے کر ہوئی چرچہ بیٹھک میں ہمارچر پردیش کی لوگ نیتا مان منتری وکرمازدت سنگھ رہے مانچو ایچار ٹی سی کے 157 بی نیدیشک منڈل کی بیٹھک ختم ڈیپٹی سی ایمو کے شگنی ہوتری کے دیکھشتہ میں ہوئی بیٹھک کئی اہم فیصلے لیے گئے کانگرہ کے ایک گگل میں پولیس نشا تسکر کو کیا گرفتار مائنر بیچی سے قرار آتھا چٹے کی تسکری جمہو میں آتھن کی حملے کے بعد ہی ماں چل پردیش 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 میندھر کے ساتھ ہندوستانی پوجھ کے اشراق سے گورنمنٹ ڈگری کالیج میندھر میں نرسنگ کیاڈر کا آگاز ہوا کورس کا مقصد لڑکیوں کو نرسنگ کے عظیم پیشے کو کریئر کے آپشن کے طور پر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بنیادی مہارتوں سے آراستہ کرنے کی ترقیب دینا تاکہ وہ اپنے انعاقے میں سہت اور حضان سہت کو برقرار رکھیں شریف جو امریک بوڈی ہے وہ کارکر کیسے کرتی ہے اس کے علاوہ بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے جیسے ڈنگو ملیریا ٹائپائڈ اس کے علاوہ جو آپ کی آج تک عام پرچلہ میں لائش ٹائل بیماریاں فاسٹ فوڈ سگریٹس سموکنگ ایلکوال کے ایفیکٹس اور ڈرگ کے سائٹ ایفیکٹس جو کی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو جاگر کریں گے اس کے ساتھ ہائیجین انسانیٹیشن جو کی آپ نے کووڈ کے ٹائم پر کافی سنا دیکھا اور پڑا ہوگا منسٹرل انسٹرل جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو جاگر کریں گے اس کے بعد آپ کو کسی بھی راہ چلتے آپ کے گھر میں اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے یا کوئی اچانک سے گر جاتا ہے کسی کو فاڈے کرشت ہوتا ہے کسی کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے اس کے جان کیسے بچائی جا سکتی ہے اس سے پہلے کی آسپٹل کی فسلیٹیز آپ کے پاس راہ سکیں تو جو پرائم پی مینیجمنٹ یا پراتل کی جانب سے یہاں پہ ہمارے کالج میں انہی جیلائی سے لے گا ساتھ اگست تک بیسک نرسنگ کیا گیا ہے اس میں جو بھی یوث ہے کوئی بھی یوث اس میں پارٹسپیٹ کر سکتا ہے گوگل فرم انہیں جنریٹ کیا ہوا ہے اور نیگلی بوٹ 200 سٹوڈنٹ 200 یوث اس میں انڈولڈ ہو چکا ہے اور بیسک لائف سکل اس کے بارے میں بیسک سکل جو ہیں کہ فرسٹ ہم نے کیسے دینا بیفور ریچنگ ہوسپیڈل اس کے بارے میں بتایا جائے گا اور ہماری انڈین آرمین کے لیے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسے پروگرام کے فیوچر میں بھی ہوتے نہیں ہمارے یہاں یوث کے لیے اور ایک سپتا کہ ان کو ایک چھا ایک سپجر ملتا رہے یہاں پہ بتا دیں آپ کو بیسنگ نرسنگ کارڈر کورس آرمی کی طرف سے اور شروع کیا گیا جس کا مہن یہ ہے کہ یہ چونکہ بارڈر ایریہ ہے تو یہاں پہ حالات دیکھتے ہوئے یہاں جو بچوں کے لیے تاکہ بیسک سکل ڈویلپ کیا جائے نرسنگ کے ریلیٹیڈ ایکٹیوٹیز میں جیسے کہیں کو دور دراز بارڈر ایریہ کا بچہ ہے اس گاؤں میں یا اس جگہ کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی ملوک انفیکشن انفیکشن ڈیزیز وائرل یا کوئی ایسی بماری ہو جاتی تو اس کو تاکہ بیسک جو ٹریٹ میٹر وہاں مل سکے اس جسے لوگوں کو کافی مدد ملے گی اور آئی نیس بھی ہوگی اس میں ہمارا فوکس رہے گا کہ آئی درگز گی رہا ہے شراب نوشی بہت دار کے طور پر ادھمپور کی احمیت اور بجلی کی بہران کے فوری حل کی ضرورت پر روشنی ڈالی لوگوں کو نہیں ملی تو ہم نے چیف انجینئر بجلی بیبا کے ان کے ساتھ ہم نے ملاقات کی اور اسی طرح سے ہم بکاس کنڈل جی ان سے بھی ملاقات کی اور ان کے نوٹس میں لیا کہ جو کمیٹمنٹ ہمارے لوگوں کے ساتھ بیبا کی طرف سے کی گئی تھی سمارٹ گھنٹے ہے تو میں نے کو موقع کی جو دارن دی ہے تو میرا یہ مطلب تھا کہ کہنے کا اور پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم جو نیتا لوگ ہیں یہاں پر چھوٹے ادھیکاریوں کے جے اوپر داڑا مارتے ہیں جب کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کٹ کرنا اور بجلی دینا جتنی سپلائی آئے گی تو دیں گے تو ہم یہاں اپنی publicity کے لیے کچھ کئی بار میں نے دیکھا بھی ایک دو نیتا جی کچھ ادھیکاریوں کو ڈانٹ رہے تھے ایک میٹنگ میں کہ آپ بجلی نہیں دیتے جب ہماری سٹنٹ لیں تو کچھ حل نکلنے والا ہوتا نہیں ہے تو اسی طریقے سے ہمارا بل جو ہے جیسے کچھ ایک ایریا میں شکایت آئی ہے کہ سمارٹ میٹر کے بہت بہت زیادہ ہیں جو بی پی آئی لوگ ہیں ان کا بھی بی جو بی بی جتنی جلتی ہے بل جنگر پنچائت کے پروین چودری سبزیوں کے کاروبار پر منحصر ہے گزشتہ رات نامعلوم شخص نے سبزیوں پر کیمیکل کی طرح کچھ چھڑک کر ان کی سبزیاں تباہ کر دی اس کیمیکل کی وجہ سے چودری کی پوری فصل تباہ ہو گئی وہ حکومت سے درخواست کر رہے ہیں کشمی نیوز میں فیلحال اتنا ہی پر آپ بنے رہے نیوز اتنا کشمی نیوز ساتھ آدام